اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز ولکم ٹو می چینل اور گائز آج کا جا میرا بیلوگ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً تین ہو گئے اور آج صبح کی لائٹ نہیں تھی اورنا لائٹ تھی اور گیس کی تھوڑی سے میرے بانی ہوئی ہے کہ انہوں نے گیس دی ہوئی تھی اور صبح سے جو میرے بچے ہیں وہ تھنڈ سے نا پریشے محمد اور خوشنود صبح سے تھنڈ میں انہوں نے مجھے ضرور کیا ہوا تھا اور اتنی سویٹ ہنڈ تھی کہ آج جو ہے میں نے جیسے کہ آپ گائز میں آپ کو شو کرتے ہیں میں نے اے سی آن کی ہے گیس ابھی بھی ایویلیبل نہیں ہے اب لائٹ آئی ہے صبح ساڑھے ہاتھ بجے کی گئی بھی تھی نہ پانی تھا نہ گیس تھی تھنڈ سے بورا حال تھا اور لٹلی آپ چیک کریں کہ آج میں نے ہیٹر آن کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گائز میں نے جو ہے وہ آج نیٹ پہ جو ہے وہ او سوئی ایسی پہ جو ہے وہ ہیٹر آن کی ہے اور اتنا زیادہ بچوں کو سکون آیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مزے سے ان کو اتنا کمرے میں اتنا اقدم اتنا سکون آیا ہے کہ وہ سو گئے ہیں چیک کریں محمد جو ہیں وہ سو گئے ہیں یہ خوشنود بھی سو رہے ہیں اور پریشے بھی جو ہے وہ آلموسٹ سونے لگی ہے تو یہ تو ہمارے پاکستان کا حال ہے تو میں نے سوچا کہ اور آج ان کو تھوڑا سکون ہے ویسے میں اپنے بچوں کو دوپے رکھ ٹائم سونے نہیں دیتی ہوں تاکہ یہ رات کو سکون سے سو جائیں تو آج یہ کمرے میں ایسی ہیٹر آن کی ہے تو گیس یک اویلیبل نہیں ہے صبح سے کچھ بھی نہیں ہے مجبور ہے مجھے ایسی آن کرنا پڑا پوشش دی تھنڈی تاکہ بچوں کو سکون آئے اور صبح سے یہ ان کو صبح ساڑھے آٹھوے جی میں نے ان کو نلائے اور ایسے میں صبح مطلب میری روٹین بہت زیادہ جو ہے نا وہ صبح صبح میں نے ڈیسپلین روٹین میں لگ کی ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا ہوتا تو ٹھیک ایٹھو کلوک جو ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نلائے دانا ہوتا ہے اگر میں ان کو نہ نلاؤں تو یہ رات میں جو آتی ہے ان کو خارش ہوتی اور یہ سوتے نہیں ہے اس لیے چاہے جتنی بھی زیادہ چاہے تھے میں نے ان کو نلاتی ضرور ہوں اور جب میں صبح ساڑھے آٹھ بجے ان کو نلائے رہی تھی تو لائے چلی گی ان کے بالڈرائے کرنے تھے تو پھر میں نے ان کے ہیٹر کے اوپر ہی جو تھا نو بجے تک گیس ہوتی ہے تو میں نے ان کے ہیٹر پر بس ایسے کہتی ہے تو صبح سے یہ تھنڈ سے بحال ہو رہے تھے تو ابھی بھی گیس نہیں ہے گیس آئی گی تکرین ساڑھے چار بجے تو اب میرے بچوں کو سکون آگے آج گھر میں جو اودھم ہونا تھا وہ ہو گیا مبال میں چارجنگ بھی نہیں تھی ہمیں ویڈیو نہیں بنا سکی تو ابھی جو ہے وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہت سے مجھے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ اپنی جو ہے بچوں کا انٹرڈکشن جو ہے وہ فیس یوٹیوب پہ ضرور بتائیں ہمیں تو انٹرڈکشن جو بچوں کا ہے یہ تین بچے ہیں شنود سب سے پہلے محمد محبوب بڑے بیٹے ہیں یہ جو فرنٹ پہ سو رہے ہیں یہ محمد محبوب ہے اور وہ پریشے ہیں اور یہ محمد خوشنال ہے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ میں ویلوگنگ کرتی ہوں گھر پہ فری ہوتی ہوں کوئی کام نہیں ہوتا تو سوچا کہ چلو ویلوگنگ سٹارٹ کریں اور اور آپ لوگوں کے ساتھ ان کی میں جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ویڈیو سے اور آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گے تو آج تو ٹھنڈ کی انتہا تھی اور دوپہر میں مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی کہ میرے بچے سکون سے دوپہر میں سو گئے ہیں اول دا میں نے سونے نہیں دیتی ہوں لیکن صبح سے اتنی ٹھنڈ تھی اتنی گھر میں ٹھنڈ تھی کہ عام کمبل کے بغیر بیٹھنا بھی جو تھا نا وہ مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اسی ہی کیا ہیٹر آن کیا تو آج میرے بچے سکون سے سو گئے ہیں اور پہرے دا میں نے ان کو جگہ ہے کہ مت سوئے لیکن چونکہ کمرے میں اتنی زیادہ سکون ہے میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں لیٹھ دم سلیپ رات کو یہ جو پیچھا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بچے نہیں سو پاتے ہیں تو مجھے سویچ آف پی نہیں کرنے دیتے ٹی وی تو یہ تھا گائز آج کا ویلوگ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا نیکس ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم گائز کیسے آپ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز جو ہے پریشے اٹھ چکی ہیں لیکن پریشے ابھی جو فریش نہیں ہے خوشنود سے ہلو خوشنود سے ہلو خوشنود سے ہلو خوشنود سے ہلو خوشنود جو ہے انہیں بڑی باتی شرح گئیٹے ہیں اچھا طے والد جو ہے ہی ٹھیک ہے ہلو خوشنود سے ہلو ہی ٹھیکیں otherwise ہیٹ دنہ ہیں میں سے کہ ہشل ہلو خوشنود سےpel بات کو سوچھنے اور میری میند میں ہوتیوں بنہー کی ملااکہ پی رہو ہوتی ہے رہو کام کیاپ ، اللہ ہوتی ہے محمد بات県 ہوتی ہے اور وے میرے تین فنکشن ہیں گاگز بات ملک ساک Slow Job god جنوری جو برث دے تو پیشے ویسے تو بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں لیکن اب بلکل بھی فیشنی ہو رہی ہے پیشے سے ہلو آپ کی برث دے آ رہی ہے پیشے کے برث دے آنے پیشے نے تھوئی ایرز کا ہو جانا ہے اور شنود کے بھی ریزن گزری ہے سپٹیمبر میں اور محمد کی جو ہے وہ برث دے جو ہے وہ بھی ٹونٹی سیمتھ جنوری کو ہونی ہے اور انہوں نے جو ماشاءاللہ چار سال کا ہو جانا ہے جی تو گائز یہ اٹھ چکی ہیں یہ فریش ہو چکی ہیں میرے سب سے جو ہے وہ جولی بیٹا جو ہے وہ خوشنود ہے خوشنود ہلو اسلام علیکم سی اسلام علیکم یہ رکھیں جی اسلام علیکم کہہ رہے ہیں محمد خوشنود اور یہ صبح اٹھتے ساری سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے پا 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 تو گائز ان کے برث ڈے جو ہے وہ ہمیشہ سے میں بہت سے زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہوں لیکن سب آپ بھی کوئی پروگرام نہیں کہ ابھی کچھ سوچا نہیں ہے کہ ان کے برث ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنی ہے یا سیمپل برث ڈے کرنی ہے تو جی گائز میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ گیس بھی آ چکی ہے تکی میں ساڑھے چار ہوئی چکے ہیں بچے اٹھ چکے ہیں اب کھانا بنانے کا ٹائم ہو گیا اب جو ہے محمد محبوب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل بھی فریش نہیں ہے محمد سونے سے پہلے یہ جو تھے نا تھوڑے انہوں نے ادھر مچایا تھا بھی ان کی ٹھہر کے جو ہے نا ان کی حالہ جب درست ہو جائے گی تب یہ کسی کے قابو بھی نہیں آئیں گے نا پریشے چلیں اوکے بائی کر دیں بائی بائی محمد آپ بھی بائی بائی کر دیں اوکے گائز نیکس ویلاؤ تک کیلئے اللہ حافظ